مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس زمانے میں ان کے گھر کوٹھی تھی ان کی کالج کے پچھوارے میں وہاں پہ ان کے باغ میں جاکے میں بیٹھ جا کرتا تھا صرف اس خیال سے کہ دو تین گھنٹے کے بعد یہ نکلیں گے اپنے مہمانوں سے ملنے ہر طرح کے لوگ جاتے تھے ان سے ملنے تو میں ان کو دیکھ پاؤں گا یہ مضمون ان کا شاید تیرہویں جماعت کے نساب میں ہے لاہور کا جغرافیہ تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے اس لیے دلائل و براہین سے اس کی وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ایک دو غلط سہمی عالبتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں لاہور پنجاب میں واقع ہے لیکن پنجاب اب پنج آب نہیں رہا اس پانچ دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف ساڑھے چار دریاؤں بہتے ہیں اور جو نصف دریاؤں ہے وہ تو اب بہنے کے قابل بھی نہیں رہا اسی کو اسطلاع میں راویہ ضعیف کہتے ہیں ملنے کا پتہ یہ ہے کہ شہر کے قریب دو پل بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے ریت میں یہ دریاؤں لیٹا رہتا ہے بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے اس لیے یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر دریاؤں کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر کہتے ہیں کسی زمانے میں لاہور کا حدود اور عبابی ہوا کرتا تھا لیکن طلبہ کی سہولت کے لیے مینسپیلٹی نے اسے منسوخ کر دیا ہے اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ دس بیس سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دال و خلافہ پنجاب ہوگا یوں سمجھئے کہ لاہور ایک جسم ہے جس کے ہر حصے پر ورم نمودار ہو رہا ہے لیکن ہر ورم پر مواد فاسد سے بھرا ہے گویا یہ توسیع ایک عارضہ ہے جو اس کے جسم کو لاحق ہے لاہور کی آب و ہوا کے متعلق ترہ ترہ کی روایات مشہور ہیں جو تقریباً سب کی سب غلط ہیں حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے حالی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے مینسپیلٹی بڑی بحث و تمہیز کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اس ترقی کے دور میں جبکہ دنیا میں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہا ہے اور لوگوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں اہل لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں بلکہ ہمدردانہ غور و خوز کی مستحق ہے لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت تھی اس لئے لاہور کو لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ مفاد عامہ کی پیش نظر اہل شہر ہوا کا بیجا استعمال نہ کریں بلکہ جہاں تک ہو سکے کفایت شہری سے کام لیں چنانچہ اب لاہور میں عام ضروریات کے لیے ہوا کی بجائے گرد اور خاص خاص حالات میں دھوئیں استعمال کیا جاتا ہے کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد کے مہیا کرنے کے لیے مرکز کھول دیئے ہیں جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم کیے جاتے ہیں امید کی جاتی ہے کہ اس سے نہایت تسلی بخش نتائج برامد ہوں گے بہم رسانی آب کے لیے ایک سکیم عرصے سے کمیٹی کے زیر غور ہے یہ سکیم نظام سکے کے وقت سے چلی آتی ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام سکے کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے بعض اہم مسودات تو طلف ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے اس لیے ممکن ہے کہ تحقیق و تحقیق میں ابھی چند سال اور لگ جائیں عارضی طور پر پانی کا یہ انتظام کیا گیا ہے کہ فیلحال بارش کے پانی کو حد تلوسہ شہر سے باہر نکلنے نہیں دیتے اس میں کمیٹی کو بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے امید کی جاتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا جس میں رفتہ رفتہ مچھلیاں پیدا ہوں گی اور ہر مچھلی کے پیٹ میں کمیٹی کی ایک اونگوٹی ہوگی جو رائے دہندگی کے موقع پر ہر رائے دہندہ پہن کر آئے گا نسام سکے کے مسعودات سے اتنا ضرور ثابت ہوا کہ پانی پہنچانے کے لیے نل ضروری ہیں چنانچہ کمیٹی نے کروڑ روپے خرچ کر کے جا بجا نل لگوا دیے گئے ہیں فیلحال ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن بھری ہے لیکن ماہرین کی راہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گیسیں ضرور مل کر پانی بن جائیں گے چنانچہ بعض نلوں میں اب بھی چند قطرے روزانہ ٹپکتے ہیں اہل شہر کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے اپنے گھڑے نلوں کے نیچے رکھ چھوڑے تاکہ این وقت پر تاخیر کی وجہ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو شہر کے لوگ اس پر بہت خوشیاں منا رہے ہیں جو سیہ لاہور تشریف لانے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کو یہاں کے آمد و رفت کے ذرائع کے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیں جو سڑک بل کھاتی ہوئی لاہور کے بازاروں میں سے گزرتی ہے تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے یہ وہی سڑک ہے جو شہر شاہ سوری نے بنوائی تھی یہ آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے اور بے حد احترام کی نظروں سے دیکھی جاتی ہے چنانچہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل گوارہ نہیں کیا جاتی ہے وہ قدیم تاریخی گڑھے اور خندقیں جن کی توم موجود ہیں جنہوں نے کئی سلطنتوں کے تختے اُلڑ دیئے آج کل بھی کئی لوگوں کی تختے یہاں اُلڑتے ہیں اور عظمتِ رفتہ کی یاد دلا کر انسان کو عبرت سکھاتے ہیں بعض لوگ زیادہ عبرت پکڑنے کے لیے ان تختوں کے نیچے کہیں کہیں دو ایک پیئے لگا لیتے ہیں اور سامنے سے دو ہک لگا کر ان میں ایک گھوڑا ٹانگ دیتے ہیں استراح میں اس کو ٹانگا کہتے ہیں شوقین لوگ اس تختے پر موم جامہ من لیتے ہیں تاکہ پھسلنے میں سہولت ہو اور بہت زیادہ عبرت پکڑی جا سکے اصلی اور خالص گھوڑے لاور میں خوراک کے کام آتے ہیں پسابوں کی دکانوں پر انہی کا گوشت بکتا ہے تانگوں میں ان کی بجائے بناسپتی گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں بناسپتی گھوڑا شکل و صورت میں دمدار ستارے سے ملتا ہے کیونکہ اس گھوڑے کی ساخت میں دم زیادہ اور گھوڑا کم پایا جاتا ہے حرکت کے وقت اپنی دم دبا لیتا ہے اور ضبط نفس سے اپنی رفتار میں ایک سنجیدہ اعتدال پیدا کر لیتا ہے تاکہ سڑک کا ہر تعریفی گھڑا اور تانگے کا ہر ہچکولہ اپنا نقش آپ پر سبت کرتا جائے اور آپ کا ہر ایک مسام لطفندوز ہو سکے لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کی ہر عمارت کی بیرونی دیواریں دوری بنائی جاتی ہیں پہلے اینٹوں اور چونے سے دیوار کھڑی کرتے ہیں اور پھر اس پر اشتہاروں کا پلستر کر دیا جاتا ہے جو دبازت میں رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے شروع شروع میں چھوٹے سائز کے مبہم اور غیر معروف اشتہارات چپکا دیا جاتے ہیں مثلا اہل لاہور کو مشدہ یا اچھا سستہ مال اس کے بعد ان اشتہاروں کی باری آتی ہے جن کے مخاطب اہل علم اور سخن فہم لوگ ہوتے ہیں مثلا گریجویٹ درزی ہاؤس یا سٹیوڈنس کے لیے نادر موقع یا کہتی ہے ہم کو خلق خدا غائب آنا کیا رفتہ رفتہ گھر کی چہار دیواری مکمل ڈائریکٹری کی صورت اختیار کر لیتی ہے دروازے کے اوپر بوٹ پالش کا اشتہار ہے دائیں طرف تازہ مکھن ملنے کا پتہ درج ہے بائیں طرف حافظے کی گولیوں کا بیان ہے اس کھڑکی کے اوپر انجمن خدا ملت کے جلسے کا پروگرام چسپا ہے اس کھڑکی پر مشہور لیڈر کے خانگی حالات بل وضاحت بیان کر دیئے گئے ہیں اقبی دروازے پر سرکس کے تمام جانوروں کی فیرست ہے اور اسطبل کے دروازے پر مس نغمہ جان کی تصویر اور ان کے فلم کے محاصن گنوائے گئے ہیں لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے پریزیڈنٹ البتہ تھوڑے ہیں اس لیے فیلحال دوتی نصابی یہ اہم فرض ادا کر رہے ہیں چونکہ ان انجمنوں کے اغراض و مقاصد مختلف نہیں اس لیے بسا عوقات ایک ہی صدر صبح کسی مذہبی کانفرنس کا افتتا کرتا ہے سہ پہر کو کسی سینما کی انجمن میں مس نغمہ جان کا تعارف کرواتا ہے اور شام کو کسی کرکٹ ٹیم کے ڈینر میں شامل ہوتا ہے اس سے ان کا مطمئن نظر وسی رہتا ہے تقریر عام طور پر ایسی ہوتی ہے جو تینوں موقعوں پر کام آسکتی ہے چنانچہ سامعین کو بہت سہولت رہتی ہے لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلبہ ہیں جو بہت کسرت سے پائے جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دساور کو بھیجے جاتے ہیں فصل شروع سرما میں بوئی جاتی ہے اور عموماً آخر بہار تک پک کر تیار ہوتی ہے طلبہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جن میں سے چند مشہور ہیں مثلاً اول جمالی کہلاتی ہے یہ طلبہ عام طور پر پہلے درزیوں کے یہاں تیار ہوتے ہیں بعد ازاں دھوبی اور پھر نائی کے پاس بھیجے جاتے ہیں اور اس حمل کے بعد کسی ریسٹوراں میں ان کی نمائش کی جاتی ہے دوسری قسم جلالی طلبہ کی ہے ان کا شجرہ جلال الدین اکبر سے ملتا ہے اس لئے ہندوستان کا تخت و تاج انہی کی ملکیت سمجھا جاتا ہے شام کے وقت چند مسائبوں کو ساتھ لیے نکلتے ہیں اور جود و سخا کے خمل انہاتے پھرتے ہیں کالج کی خورا کے نراس نہیں آتی اس لیے ہوسٹل میں فروکش نہیں ہوتے تیسری قسم خیالی طلبہ کی ہے یہ اکثر روپ اخلاق اور آوہ گون اور جمہوریت پر باعواز بلند تبادلہ خیالات کرتے ہیں اور آفرینش کے متعلق نئے نئے نظریے پیش کرتے رہتے ہیں صحت جسمانی کو ارتقاء انسانی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں گاتے ضرور ہیں لیکن اکثر بے سرے ہوتے ہیں چوتھی قسم خالی طلبہ کی ہے یہ طلبہ کی خالص ترین قسم ہے ان کا دامن کسی قسم کی آلائش سے تر نہیں ہونے پاتا کتابیں، امتحانات، متعلق اور اس قسم کے خرخشیں کبھی ان کی زندگی میں خلال انداز نہیں ہوتے جس معصومیت کو لے کر وہ کالج میں پہنچے تھے اسے آخر تک ملوث نہیں ہونے دیتے اور تعلیم اور نساب اور درس کے ہنگاموں میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح بتیس دانتوں میں زبان رہتی ہے پچھلے چند سالوں سے طلبہ کی ایک اور قسم بھی دکھائی دیتی ہے ان کو اچھی طرح دیکھنے کے لیے محدب شیشے کا استعمال ضروری ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ریل کا ٹکٹ نصف قیمت پر ملتا ہے اور اگر چاہیں تو اپنی انہ کے ساتھ زنانی ڈبے میں بھی سفر کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی